اسلام علیکم اسلام علیکم یا رسول اللہ و علیہ و صحابہ یا سیدیہ حبیب اللہ میرا نام حکیم حافظ عبداللہ میں آج بات کروں گا گیس تضابیت پہ گیس تضابیت جلن قبض وغیرہ پہ تو اس کی ایک نایہ پھکی ہے جو کہ ہمارے مطبق کی ہے اور ہم نے اس کو بنا کے پیکنگ کی صورت میں بزار میں بھی رکھا ہوا ہے بہت ساری شوپ سے فیصلہ باز کے اندر بہت ساری شوپ میں آپ کو مل جائے گی لیکن ہی آج میں نسکہ بتاؤں گا آپ کو اور اس کے فائد بتاؤں گا اور کھانے کا طریقہ بتاؤں گا زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے تو تھوڑی سی چیزیں ہیں اس میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نسکہ مکمل کیا ہے اس کا وزن کیا ہے اس کا فائد کیا ہے اور وہ کھانی کیسے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے اجوین سو گرام سونف سو گرام سوئے سو گرام زیرہ ساٹھ گرام اور مٹھا سوڈا بیس گرام اور نشادہ ٹھیکری بیس گرام اور نمک سے جو ہے وہ آپ نے اسی گرام ڈالنا ہے اگر کوئی بلیڈ پریشر والا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے لیکن اگر سپیشل اس کے لیے بنا نہیں ہے جس کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو نمک آپ نہ بھی ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے اگر تھوڑا بہتا ڈال دیں تب بھی ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سے حسب زائقہ آپ نے ڈال لینا ہے نشکے کے مطابق اسی گرام ہے باقی آپ جیسے بھی نمک بڑھا بھی سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو لے لینا ہے لیکن ان سب کو صاف کرنا لازمی ہے چھاننی لے لیں بریق چھاننی جو ہوتی ہے اس میں سے دول مٹی یہ ہو رہا ہے نا وہ نکل جائے سب کو چھاننا ضروری ہے اور خاص طور پر جو سوئے ہوتے ہیں ان میں سے تینکے اٹھا لینا ہے تینکے باقسرت اس میں ہوتے ہیں وہ اٹھا لینا ہے آپ نے چھان لینا ہے اس میں مٹی بہت زیادہ نکلتی ہے جب مٹی ساتھ ہی دوائی میں مکس ہو جاتی ہے اور اس میں شامل ہو جاتی ہے تو دوائی کا اثر کم ہو جاتا ہے اور وہ ریزلٹ نہیں ملتا تو آپ نے ان سب چیزوں کو یک جن کر لینا ہے یہ مکمل نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں سب جوین سونف سوئے سو سو گرام ہے زیرہ ساٹھ گرام ہے نمک سیاہ اسی گرام ہے مٹھا سوڈا اور نشادر ٹھیکری یہ بیس بیس گرام ہے یہ مکمل اس کا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو آدھا بنا لیں پورا بنا لیں دبل بنا لیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ وزن ایک مکمل ہے تو آپ اس کو مکس کر لیں باریک پیس کے گرینڈر میں کر لیں چاہے یہاں اہاون دستے سے کوٹ لیں مکس کر کے اس کو رکھ لیں ایک جگہ پہ اور اس کے بہت سارے فائد ہیں اگر گیس تضابیت ہو تو آپ پانی کے ساتھ ایک چمچ لے سکتے ہیں چھوٹا ٹی سپون جو ہوتا ہے تو اگر قبض ہو تو اس کو آپ نیم گرم پانی سے لے لینا ہے اور اگر پیٹ میں درد ہو تو سیمن آپ کی بطل کے ساتھ ایک چمچ آپ نے اس کا لے لینا ہے چاہے جتنی بھی درد ہو اچھا دوسرے نمبر پہ اگر بھوک کم لگ رہی ہے آپ کو تو اس کو بقائد کی کے ساتھ آٹھ سے دس دن آپ نے آدھ آدھ چمچ صبح شام پانی کے ساتھ روٹین کے ساتھ لینا ہے آپ نے تو الحمدللہ یہ بہترین ایک میدے کے لیے گیس تضابیہ جو کہ عام ہر دوسرے انسان کو ہو جاتی ہے اور ہر گھر کی ضرورت بھی ہوتی ہے یہ بنا کے رکھیں آپ دعا میں یاد رکھیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر طرح کی میڈیسن ہوتی ہے اگر آپ آپ کو کسی بھی قسم کی میڈیسن کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اگر اس کے مطلع کوئی سوال ہو تو آپ تب بھی ہم سے کمنٹ سیکشن میں آپ مینچن کریں میسیج کریں اس کو تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا تو آپ میرا موائل نمبر نوٹ کر لیجئے 0301 89 29 آپ کوئی بھی میڈیسن اگر ہم سے مگوانا جاتے ہیں تو بزرگیہ پہ آرسولہ آپ کے گھر میں ملے گی آپ کو میڈیسن مگوانی ہو تو ورسپ پہ اپنے مکمل اڈریس دینا آپ نے فون نمبر دینا تو دعائی بیجنے میں آسانی ہو جاتی ہے آپ کو ملنے میں آسانی ہو جائے گی تو بہت شکریہ اللہ حافظ